بہت سواگت ہے آپ کا ویکی نیوز میں میں خواب کے ساتھ ندیب احمد دنیا کی سب سے امیر ویکتی ایلن مسک نے مائیکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر کو خریدنے کے بعد سی او پراغ اگروال کو ہٹا دیا تھا اس کے بعد سے اس بات کی چرچہ زورو پر رہی کہ ٹویٹر کا اگلا سی او کون ہوگا بھلے ہی ایلن مسک نے پراغ اگروال کو ہٹا دیا ہو لیکن آج بھی انہیں ٹویٹر سے سمبندھت مہتپرن سلاح لینے کے لیے ایک بھارتی کا ہی سہارا لینہ پڑ رہا ہے دراصل اب چننہی کے بھارتی تکنولوجسٹ اور انویسٹر شریرام کرشنن ایلن مسک کی سہائتہ کر رہے ہیں شریرام کرشنن نے سوموار کو ٹویٹ کر کہا کہ وہ ایلن مسک کی سہائتہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جیسا کہ اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ میں ٹویٹر میں ایلن مسک کی سہائی طور پر سہائتہ کر رہا ہوں میں اور اے سکسٹین جیڈ مانتا ہوں کہ یہ بہت ہی مہتوپنٹ کپنی ہے دنیا پر اس کا بہت ادھیک پربھاؤ ہو سکتا ہے اور ایلن مسک ہی ایسا سمبھاؤ کر سکتے ہیں شریرام کرشنن کنزیومر اسٹارٹ اپ اے سکسٹین جیڈ اے سکسٹین جیڈ کے پارٹنر ہے یہی نہیں وہ بیٹسک، ہوپن اور پالی ور کے بورڈ میں کام کرنے کے ساتھ ہی ٹویٹر پر بھی کام کر چکے ہیں وہاں انہوں نے ہوم ٹائم لان، نیو یوزر، ایکسپرینس، سرچ، ڈسکوری اور آڈینس گروت کو لے کر بڑا کام کیا تھا اس کے علاوہ وہ سناپ اور فیس بک کے لیے ویبھن موبائل، ایڈ پروڈکٹس کے لیے بھی کام کر چکے ہیں اس میں سناپ کا ریریکٹر، ریسپونس، ایڈز، بزنس اور فیس بک آڈینس نیٹورک بھی شامل ہیں سررام کرشنن کا کریئر مائکرو سوفٹ سے شروع ہوا تھا جہاں وہ وینڈوز یوزر سے جڑے کئی پروڈکٹس میں کام کرتے تھے یہی نہیں وہ پروگرامنگ وینڈوز، ازورے پوستک کے لے کھگ بھی ہیں چونکہ ایلن مسک نے ٹویٹر ڈیل بھولی ہوتے ہی اس میں کئی مہتوپونٹ بدلاو کیے ہیں اور آگے بھی بڑے بدلاو کے سکتے دے چکے ہیں ایسے میں فیس بک سے لے کر مائکرو سوفٹ اور ٹویٹر میں کام کرنے کا نوپا ہونے کے کارن مسک سررام کرشنن کو مہتوپونٹ بھومی کا دے سکتے ہیں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ کرشنن ٹیکنولوجسٹ اور انویسٹر ہے وہ اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اب تک کرشنن نے کل تیس سٹارٹ اپ پر انویسٹ کیا ہے اس کے بعد سے اب ایلن ماسک کے کرشنن پر داپ کھیل سکتے ہیں انہیں بڑی ذمہ داری دے سکتے ہیں ایک اور بھارت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹویٹر کے جرئے بھارت کی خلاف ودیش شمیقت ودیہ بڑھائی جا سکتی ہے لیکن اب کرشنن اس میں شامل ہو رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ ٹویٹر بھارت کے ہٹ میں اور دنیا میں بھارت کی پہچان کو لے کر کے کیسے فیصلے لیتے ہیں اس تمام خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہے ہیں وی کے نیوز کے ساتھ دھنے بھارت